السلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست سی اور آپ لوگ کے لیے بہت یوزفول ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں تو ویڈیو آپ لوگوں نے فل واش کرنی ہے بغیر ٹائم ضائع کیا چلتی ہیں اپنی آج کی ٹپ نمبر ون کی جانب تو یہاں پر میں نے لے لی ہے کچھ شاپر ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بھی ستا ہے شاپر ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں آج آپ لوگوں کو ان کا بہت زبردست سی یوزفول بتانے والی ہوں تو ویڈیو آپ لوگوں نے فل واش کرنی ہے چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو آپ لوگوں نے ابھی سے سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بہت اچھا ساتھ آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے تو شاپر میں نے یہاں پر لے لی ہے اگر آپ لوگ کے پاس بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی سبھی شاپر آپ لوگ اپنے یوزفول کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بڑا شاپر لے لیں ورنہ میں آپ لوگوں کو جو بتا رہی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ایک درمیانے سائز کا ایک شاپر لے لیا ٹھیک ہے اس کی دونوں سائیڈوں کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے ہم نے ایکسٹرا پارٹ ہم نے اس کا کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے شاپر اس طرح سے کھلا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی یہ سائیڈیں بھی کاٹ دینی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس سے شاپر کے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لینا ہے یہ پیس ہمارے کس کام آنے والے ہیں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس طرح سے اس کی دونوں سائیڈیں بھی ہم نے کاٹ لی بہت آسان سا کام ہے لیکن اس سے ایک ٹپ کی مدد سے آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے آپ کے پیسوں کی بچت ہوگی آپ بچت کوئن بن جائیں گی اپنے گھر کی ٹھیک ہے بہت ہی آسان سی اور بہت ہی یوسفل ٹپس ہیں یہ تو یہاں پر اس سے شاپر کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لی جتنے مجھے ضرورت ہے میں نے اسی حساب سے اس کے پیس بنا لی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس سائز کے پیس بنانے ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی حساب سے اسی سائز کے پیس کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے میں جس آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے ایک شاپر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ پیس جو ہے نہ بن چکے ہیں اب آپ نے ان کو یوز کی طرح سے کرنا ہے آپ نے اس طرح سے لے لینا ہے ٹیماتر یہ کام آپ لسن وغیرہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو سبزیاں آپ لوگوں نے سٹور کرنی ہو ٹھیک ہے گرمیوں کا موسم ہے سبزیاں جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے ٹیماتر لے لینا ہے جب ٹیماتر سستے ہونا آپ زیادہ سے لے کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور ان کو سٹور کی طرح سے کریں جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے آپ نے ٹیماتروں کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد ٹیماتروں کے آپ نے اس طرح سے پیس کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے میں ایک ٹیماتر کے چار پیس کاٹ رہی ہوں بالکل اسی طرح سے آپ نے بھی اس ٹیماتروں کو دھو کر کاٹ لینا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یوزفل طریقہ ہے یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اس سے آپ کے ٹیماتر خراب بھی نہیں ہوں گے اور آپ مہنگے ٹیماتر کو لینے بھی نہیں پڑیں گے جب سستے ٹیماتر ہوں تو آپ زیادہ سے لے کہ ان کو اس طرح سے سٹور کریں ٹیماتر خراب بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو یوز کرنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی تو اس طرح سے ٹیماتر سارے کاٹ لی ہیں میں نے اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو سیو کیس طرح سے کرنا ہے شاپروں میں شاپروں میں کیس طرح سے سیو کریں گے آپ لوگوں نے دیکھ کر جانا ہے اس طرح سے سارے ٹوماتروں کو کٹ لیں گے لمبے لمبے سلائسز میں اب آپ نے لے رہنا ہے اس طرح کا کوئی چاہ بھی کنٹینر اس طرح کی کنٹینر ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ڈسپوزیبل کنٹینر ہوتے ہیں ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس کا بھی یوز آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے نیچے ایک تیہ لگا لینی ہے ان ٹوماتروں کی ٹوماتروں کی اس طرح سے تیہ لگاتے جائیں گے اور ان کو آسانی سے رکھتے جائیں گے بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی تیہ لگا لینی ہے ٹوماتروں کی اب اس کی اوپر ہم نے ایک شاپر شاپر کے جو ہم نے پیس کٹ کیے تھے اس کا ایک پیس شاپر کا اس کی اوپر اس طرح سے بچھا دیں گے اب ہم نے باقی ٹوماتر بھی اس طرح سے اس کی اوپر رکھ دینے اس طرح ٹوماتر سٹور کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ٹوماتر جب فریز ہوں گے جڑیں گے نہیں آپس میں آپ کو یوز کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی بلکل اسی طرح سے دوسری لیئر لگا رہی اگر آپ لوگوں کا کنٹینر چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ نے اسی حساب سے شاپر کاٹ لینے ہے اسی طرح سے دوسری طے لگا لی میں نے اب اس کے اوپر تیسری طے بھی میں لگا لوں گی میرا کنٹینر تھوڑا بڑا ہے تو اس کے اندر یہ سارے کے سارے ٹوماتر بہت آسانی سے جائیں گے تیسری طے بھی اس کے اوپر اس طرح سے لگا لوں گی آپ نے اپنے کنٹینر کے حساب سے شاپر کٹ کر لینے آپ پھر اسی طرح سے آپ نے ٹوماتر سٹور کر لینے ہیں اب جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس میں سے ٹوماتر نکال کے فوراں سے اپنے کھانے میں ڈالیں اپنی ہنڈی وغیرہ بنائیں اپنا سالن تیار کر سکتے ہیں بہت آسانی سے امید کرتی ہوں یہ طریقہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ نے اس کا ڈھکن بند کرنا اور اس کا آپ لوگوں نے فریز کر لینا ہے اب یہ ٹوماتر آپ لوگوں کے نہ خراب ہوں گے نہ یہ بہت زیادہ جگہ گھیریں گے تو یہ طریقہ اگر آپ لوگوں کو میرا پسند آیا ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے یہ ٹپ اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے یہیں پر میرے ویڈیو کو لازمی سے لائک کر لینا ہے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تو چلتی ہی اپنی دوسری ٹپ کی جانب دوسری ٹپ جو میری ہے وہ چھوڑیاں کے مطلعے کا عید آنے والی ہے تو اس میں ہم لوگوں نے مختلف طرح کے کھانے بنانے ہیں ٹھیک ہے تو چھوڑیاں ہماری جلدی سے خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو تیز کرنے کے لیے آپ نے فورن سے لے لینا ہے ایک کپ اس کو کرنا ہے آپ نے الٹا اور اس کے اوپر آپ نے رگڑنی ہے اس طرح سے چھوڑی آپ کی چھوڑی جلدی سے تیز ہو جائے گی آپ لوگوں کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کون بازار جائے گا کون چھوڑیاں تیز کروائے گا تو یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے اور فور رن سے آپ کی چھوڑی جلدی سے اس کی دھار تیز ہو جائے گی اور آپ اچھے سے اچھا کھانا بنا سکتی ہیں اور فور رن سے سب کو کھلا بھی سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں یہ والی ٹپ بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لازمی سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بغیر ٹائمز آیا کیا چلتے ہوں اپنی آج کی اگلی ٹپ کی جانے اگلی ٹپ بھی میری پیاس کے متعلق ہے اکثر اب ہم لوگوں نے اید آنے والی اید میں مختلف طرح کے کھانے بنانے ہیں یا ہم لوگ پیاس وغیرہ کاٹتے ہیں لسن وغیرہ چھیلتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے کسی شادی وغیرہ میں کھانا بنا کے کھانے کے فوراں بعد ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے یا کہیں پھر بھی ہمیں آؤٹنگ کے لیے جانا ہوتا ہمارے ہاتھوں سے مختلف طرح کی عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے پیاس کی لسن کی ٹھیک ہے تو اس طریقے اس کی سمیل کو دور کرنے کا بہت زبردست طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ویسے تو اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں لیکن آج کا طریقہ بہت بیسٹ ہے اور بہت ہی مختلف ہے اس کی سمیل کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے لے لینی ہے چائے پتی جسے ہم لوگ چائے بناتے ہیں آپ نے وہ والی پتی لے لینی ہے تھوڑی سی آپ لوگوں نے لے لینی ہے ایک چھوٹکی سے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کی اوپر ڈال کر اس طرح اچھے طرح سے آپ نے رب کرنے ہیں اپنے دونوں ہاتھ پانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس کا اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے اور یہ جو نیچے گرے گی آپ نے اور نہیں لینی جو نیچے گری گیا آپ نے اسی کو ساری کو دوبارہ سے کٹھا کرنا ہے دوبارہ سے اٹھانا ہے اور دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کی اوپر ڈال کا اس کو اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے اس طرح سے آپ کے ہاتھوں میں جتنی سمیل ہوگی چاہے پیاس کی ہو چاہے لسن کی ہو ساری کے ساری ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کو پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اچھی طرح سے آپ لوگوں کے ہاتھ بھی جانا صاف ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں یہ طریقہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو چلتی ہوں اپنی آج کی اگلی ٹپ کی جانب اگلی ٹپ بہت بیسٹ ہے گرمیوں کا موسم میں ساون کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسالوں میں مسالیں جمنا شروع ہو جاتے ہیں عجیب سے مسالیں ہو جاتے ہیں تو ان کو خراب ہو جاتے ہیں کھانے کے جو ریپر ہوتے ہیں بچوں کے ہم نے وہ لے لینے ان کو بھی ضائع نہیں کرنا اس طرح سے اس کو بوتلوں کے اوپر اپنے تمام مسالوں کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس طرح سے لگا کے شاپ اور اس کی لٹ کو بند کر دینا ہے ڈھکن کو ٹھیک ہے یہ طریقہ آپ لوگ اگر کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے اگر کوئی چیز اس طرح کی لے کے جانا ہے جو گرنے والی ہو تو اس کو بھی آپ اس طرح سے بند کریں اب آپ ان طرح کی اس طرح کی جو بوتلیں ہوتی ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ ٹریول کے لیے بھی لے کر جا سکتے ہیں کہیں آپ اگر آپ لوگوں نے جانا ہونا تو یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے ایسے آپ لوگ کے مسالے بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ لوگوں کی چیزیں بھی محفوظ رہیں گے تو چلتی ہے اپنی آج کی اگلی ٹپ کی جانب اگلی ٹپ بہت ہی بیسٹ ہے بہت ہی بیسٹ ہے اکثر کیا ہوتا ہے اگر ہم لوگ بزار جاتے ہیں کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے یا کئی ہسپیٹل کہیں بھی ہم لوگ باہر کسی رش والی جگہ میں جاتے ہیں تو ہمارے جو پرس ہوتے ہیں وہ اکثر اس میں سے جانا پیسے چوری ہو جاتے ہیں موبائل چوری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ لوگوں نے چوروں کو کس طرح ہاں سے جانا چکمہ دینا ہے کس طرح سے اپنی چیزوں کو چوری ہونے سے محفوظ کرنا ہے بچانا ہے بہت بیسٹ طریقہ ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ایک سیفٹی پن آپ لوگوں کے کتنے کام آئے گی ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ نے لے لینی ہے کوئی سیفٹی پن جہاں پر آپ لوگوں کی زب بند ہو رہی ہو ختم ہو رہی ہو ٹھیک ہے وہاں پر آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنی سیفٹی پن کو بند کر دینا ہے اس طرح سے سیفٹی پن لگا دیا آپ لوگوں نے اب آپ لوگوں کی زب کبھی بھی نہیں کھولے گی ٹھیک ہے کوئی لوگ کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو کسی طرح کی بھی پریشانی کی بلکل بھی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑھنے والی بلکل آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنی اس کو بند کر لیں گے زب کو اس طرح سے آپ اپنے چوری ہونے سے اپنی کافی ساری چیزوں کو بچا سکتے ہیں اب چور تو کیا چور کا باپ بھی آجا تو وہ آپ کی زب کو فوراں سے نہیں کھول سکے گا اور اگر کھولے گا تو آپ کو فوراں سے پتہ چل جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ والی ٹی بھی پسند آئی ہوگی چینل کو اگر آپ لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ